بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میں رشو لائیویز سہبی کازمی ناظرین آدمیر ساتھ مہمان ہوں گے مفتا اسماعیل صاحب پاکستان کی جی ڈی پی دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک اسحاق ڈار نے جو بنائی وہ امپورٹ بیسٹ موڈل تھا یعنی انڈسٹری گرتی جاری تباہ ہوتی جاری لوگوں کو امپورٹ پر شفٹ کرتے جائیں اس سے کیا آپ کے جی ڈی پی تو بڑھے گی لیکن پاکستان کی ساری اکانومی کا سٹرکچر تباہ ہو جائے گا ٹوٹلی داروں مدار جو اس وقت پاکستان کا ایکسپورٹڈ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس پہ چل رہا ہے جب وہاں مہنگائی ہوگی تو پھر پاکستان میں ہوگی ہم کیونکہ ہم ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں عمران خان نے جب ملک سنبھالا تو اس وقت ملکی اکانومی اس حالت بھی تھی اس کو پورا ایک ٹرن دے کہ عمران خان نے ایکسپورٹ بیسٹ اکانومی کی دربوڑا جس میں انڈسٹری گروہ ہوئی منفیکشنگ کا بزنس گروہ ہوا ملکی اکانومی جو تھی واقعی ٹریک پر نظر آئی اور ملکی اکانومی جب ٹریک پر نظر آتی ہے تو آپ ایکنومک سروے دوزار اکیس دوزار بائس اس کے بعد ریفارمز کی وجہ سے آپ کو پتا ہے جو ایکنومی میں سلو ڈاؤن آتا ہے پھر کووڈ نائنٹین آیا اس سے بہت بڑا فرق پڑا افغانستان میں انخلا ہوا پھر دوزار اکیس میں ایکنومی نے دوبارہ بوسٹ پکڑا اور وہ جو جی ڈی بی کی پیشنگوئیوں سے کی جا رہی تھی کہ ون پاٹ فائی پرسنٹ دیر فیصد دوزار اکیس دوزار بیس میں وہ پانچ سات کی گروت پہ چلے گئی اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں ہندوستان میں ٹیکسٹائل کے وہ آرڈر پاکستان لے گیا جس سے دوزار بیس دوزار اکیس میں جی ڈی بی کیونکہ بڑی کہ ایک وقت میں جب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں وہاں خورم دستگیر وزیر سنت تھے اور وہ جب جی ڈی بی ایکسپورٹ کی بات کرتے تھے تو انہیں مزاہ خورایا جاتا تھا انہیں یقین نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ حدف کبھی پورا ہو سکتا ہے جی ڈی بی چھے پرسنٹ تک بھی پہنچی اب ایکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سٹیبلیڈی رکھنا آپ اس کو اوپر لے جاتے ہیں لیکن اس کو پھر ایک جگہ کنسسٹنٹ رکھنا لونگ ٹرم کے لیے اس ڈیزائن میں اس پالیسیز میں اس اکسپورٹ بیس جی ڈی بی کی ایک کنسسٹنٹ پروسس میں ایک بڑی یقسانیت چاہیے ایک تسلسل چاہیے اور وہ تسلسل چل رہا تھا کہ اچانک ہینڈلرز نے سہولت کاری کی اور پکی فصل میں جو ہوا آپ کے سامنے ایکانومی اجال کے تباہ برباد کر دی مجھے یقین کرے کہ خانے باندھ ہونے کا افسوس نہیں جتنا مجھے لنگر خانے باندھ ہونے کا افسوس ہے کیونکہ میں نے پلاگاؤں پہ انٹریویو کیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے عمران خان کی فیور میں لیکن جو چیزیں گراؤنڈ ریالیٹی پہ جتنا ٹریڈ پہ میں نے شو کیے میں نے ہاں ٹریڈ پہ انویسٹر سے بات کی فیصلہ باد سیال کوٹ شیمبر آف کومرس کے لوگوں سے یہاں پر ڈسکشن ہوئی جو کہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن جن کی پاکستان میں بیس بس پچیس پچیس تیس کمپنیاں امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے بہت سری ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ہمیشہ اپنی ڈالر کی نوٹنگ کی کرتے رہے اس سے پہلے مفتا اسمائی تھے جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ان پہ الزام لگا کہ انہیں جنرل باجوہ صاحب لے کر آئے یہ ان کے فیورٹ ہیں اور اسحاق ڈار چونکہ نواز شیف کے صندی اور کوئی کلوس تھے انہیں جانا پڑا مفتا صاحب آپ کو پتہ ہے پی آئے اور سٹیل مل کے بارے میں جوگ بھی بڑا مشہور ہوتا کہ آپ ایک لیں ایک فری لیں کوکو میلنکین کا اپنا ماشاءاللہ بزنس بڑا ایکسٹینڈ ہوا عمران خان کے دور میں اور اس کے علاوہ بہت سارے میرے پاس سوالات موجود ہیں انہوں نے ری امیجن نام کی پاکستان کی ایک تحریک شروع کی جو تقریبا ہر دور میں کوئی نہ کوئی شروع ضرور کرتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر دور میں آئی جی آئے قومی تحاد کے نام سے چاہے انہی سو ستتر ہو یا انہی سو نوے ہو یہ بنتے رہے ہیں تو مفتا اسماعیل صاحب نے بھی ایک تحریک شروع کی ہے مل کے خاکان عباسی کے ساتھ مصطفیٰ خوکر صاحب کے ساتھ اور عبداللہ گلد صاحب کے ساتھ تو ان کے بارے میں کہا جانے ہیں کمپنی کی بھرپور حمایت اور مدد حاصل ہے لیکن اصل مقصد کیا ہے ان کا اور خود مفتا اسماعیل صاحب بارہا عمران خان کی تعریف کر چکے ہیں لیکن کیا آج یہ کس کیمپ میں کھڑے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں یا یہ مریم نواز صاحب کے ساتھ ہیں آنے والے الیکشن میں یہ کس کو جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں بہت ساتھ میرے پاس کڑکتے ہوئے سوال ہیں میں سن بھی شاید رہے ہوں اور ان سے کچھ جواب ان کے لیتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھیں کچھ فگرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ پاکستان کے لیے ایکنومک سروے ہے 2021-22 جب آپ تھے اس وقت تو جی ڈی پی کی گروت ہے 5.97 تھی پھر دوزار اکیس باعث میں جو کہ چھے شریعہ ایک پرسنٹ تک جاری تھی اگری کلچر سیکٹر بھی ایسے ہی چار شریعہ چار تھا انڈسٹریل سیکٹر بھی سات شریعہ دو تھا اور پوسٹ پینڈیمک گروت تھی اب اس کے بعد آپ کو پتا ہے رشیہ یکرین کا جو کانفرکت تھا ٹیکس کلیکشن بھی جو اٹوٹی ایٹ پرسنٹ سے بڑی ریکارڈ پہ گئی تھی آپ چکے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ آئے فکرز جانتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ عام بندے سے بات سے نہیں سمجھا سکتی جی ڈی پی ریشو بھی ففٹین وان تھی انفلیشن ففٹین ٹو ٹوٹی تھی شوٹیج آٹے کی نہیں تھی چینی کی نہیں تھی ایک لوگوں کو دس لاکھ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل رہا تھا انیمپلائیمنٹ فنڈ بھی جو تھے بارہ ہزار گھر میں مل رہتے تو جتنی مرضی عمران خان کی بخالفہ تو وہ آپ کا تعلق تھا لیکن زمینی حقائق لنگر خانے کر خانے بیرود چل رہے تھے بیرودگاری حضرت بھی اب بگر آپ ساری سیچویشن کو دیکھیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ ساری سیچویشن ابھی سوال رکھا کافی لمبا سوال میں رہوا اقوام متحدہ ورلڈ بینک بھی تحریفیں کر رہا تھا تو اب ایون کہ آپ کا بزنس بھی بڑا تھرائف کر رہا تھا جو جہاں تھا میں نے آپ کا ایٹیو دیکھا تھا تو اب ہم کس طرف سفر کر رہے ہیں آپ ایک فرنڈ منسٹر کے طور پر اس کو نہ دیکھیں لیکن رجیم چینج آپریشن اور عمران خان کو نکالنا کیا غلطی تھی یا نہیں بہت شکریہ آپ نے تمام پی ٹی آئی کے ٹاکنگ پوائنٹ دورا دیئے جنرلسٹ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے میرے بھائی ایک آدمی صاحب کہ ہر آدمی کا ایک بائیس ہوتا ہے ہر آدمی کا ایک اپینین ہوتا ہے میرا ایک اپینین دیس ہے کہ نون کی طرف جھکا ہے آپ کا اپینین پی ٹی آئی کی طرف جھکا ہے مگر جنرلسٹ فیر سوال کرنے چاہیے اگر آپ پی ٹی آئی کے ٹاکنگ پوائنٹ دورا ہیں تو پھر آپ پی ٹی آئی سپورٹر پرٹینڈنگ ٹو بی جنرلسٹ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ بڑا جھکاوائی سوال کرتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اب اس طرح اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پر چھے اشاریہ ایک فیصد گروہ تھی دو آزار سترہ اٹھارہ میں اور اس کے بعد اگلے سال جو ہے وہ انیس بیس میں جب پی ٹی آئی کا پہلا سال تھا تو گروہ کم ہو گئی تو پھر آپ یہ بات کر سکتے کہ یار عمران خان کو لائے جب اٹھارہ کے اندر آٹی ایس بند کر کے وہ بھی غلطی تھی نمبر آئے نا ہم تو پائی پوائنٹ نائن سمجھ رہے تھے لیکن جب اس کو فائنل نمبر آیا تو سکس پوائنٹ ون تھا اس کے بعد پی ٹی آئی کے سال میں جو تھا وہ میرے خاصے گروہ کم تھی دو تین فیصد گروہ تھی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اس دمانے میں گروہ کیوں کم ہو گئی تو اپریل میں جب ان کو آیا اور مجھے لے کے آئے جب حکومت اٹھی تو اس وقت پاکستان کی ڈیزل کی کاؤس جو تھی وہ دو سو دس روپے تھی اور پاکستان ڈیزل جو تھا وہ ایک سو پینٹالیس روپے کا پیچ رہا تھا اور ستر عرب روپے کا تقریبا نقصان ڈیزل میں کر رہا تھا اور چالیس عرب روپے کا نقصان کر رہا تھا پیٹرول میں کیونکہ پیٹرول ایک سو پچاس کا پیچ رہے تھے تو ایک سو دس عرب روپے کا نقصان ہو رہا تھا تو میری تو استعداد تھی کہ پہلے دن ہی بڑھا دو حکومت کو کچھ عرصہ لگا میری بات سننے میں اور بڑے مخالفت تھی میری لیکن میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیٹرول بڑھا دوں کیونکہ ایک سو دس عرب روپہ ہے آدمی صاحب آپ کو جانتے ہیں آپ نمبروں کو کہ حکومت چلانے کا سیویلین حکومت چلانے کا تین گناہ کا خرچہ ہے تو پر منت تو آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں سبسیڈی کے اندر آپ سعودی رف سے تیل ڈیزل سستہ بیچ رہے تھے اور یو اے اس سے تیل اور ڈیزل بیٹرول اور ڈیزل دونوں سستہ بیچ رہے تھے تو وہ سسٹینبل نہیں تھا تو ہم نے اس کے آکے ٹیمتیں بڑھائیں کیونکہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت کی اس وقت سے جب سے ہم نے فروری میں ڈیفالٹ جب آئی ایم ایف کا ہم نے ایگریمنٹ توڑا تو پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھنا شروع ہو گیا اس سے بہت مسائل ہو گئے تو پھر یہ مسئلے ہوتے رہے اس کے بعد بڑی مشکل سے ہم آئی ایم ایف کو لائے سے انفلیشن بھی بڑھ گیا ویداؤٹ اٹاؤٹ لیکن پھر ایسا ہوا کہ جب آئی ایم ایف نے پیسے دی ہے سبٹیمبر میں تو حکومت اسی روش پہ چلے گئی مجھے اٹا دیا اور ڈار صاحب آگئے پھر ڈار صاحب نے آئی ایم ایف سے اگریمنٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کری تو ہم پھر وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پشلے دو سالوں میں ہماری حکومتوں نے دو مرتبہ خان صاحب کی اور ایک مرتبہ ڈار صاحب نے تین مرتبہ ایگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیے میں مائدوں کو آہ سے منحرف ہوئے ہیں اور آگے پڑے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں کھڑا ہوا ہے اور اویسلی پچھتر سال میں جو ہم قرض لیتے آ رہے ہیں اس کا بھی بہت اس میں شامل ہے تو لیکن یہ کہ یہ پچھتر سال کا وہ ہے جی سر آپ نے کافی حصیل سے جی جی بڑا اپنے کپرینسلس کا جواب ہے اچھا پہلے تو یہ جو فگرز جو میں نے کوٹ کی ہیں سر یہ پی ٹی ہے کی نہیں یہ ایکنومک سروے ٹوزازن ٹونی وان ٹونی ٹونی ٹو جو آپ کے اپنے دور میں وہ اس کی تھی اور اگر فگرز غلط ہیں مجھے پتائیں میں انشاءاللہ اس کو ضرور کرک کر کے دیکھ سکتا ہوں لیکن جو گراؤنڈ پہ ریالیٹی ہے سر ابھی جو خواجہ حاصل سب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفولٹ کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے ہم سب کو پتا چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے سعودی عرب چائنا عرب امراض جو وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جو ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا زیادہ ڈیلے نو مہینے کا اس طرح یہ ٹین کا یہ ٹوٹل فیلئر ہے یا نہیں دیکھیں کاغی صاحب اگر آپ نے فگرز جو آپ کے ہیں میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہوں آپ فگرز آپ کے ضرور صحیح ہوں گے میں سالے فگرز تو آپ کے یاد نہیں ہیں لیکن فگرز آپ کے صحیح ہیں لیکن آپ نے جو ہے نا وہ فگرز کو آپ نے پیکنچوز کیا ہوا ہے آپ نے یہ نہیں بتایا مثال کے طور پر کہ امپورٹ پچھلے سال اسی بلین کا تھا اور ایکسپورٹ اکتیس بلین کا تھا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فورٹی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ساڑھے سترہ بلین کا ہے اب آپ جیسے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو کہ عمران خان کے شہدائی ہیں اور آپ کے پہلے سوال سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو ہم تو میں تو ہی سمجھا تھا کہ کسی جنرلس کو انٹرویو دے رہا ہوں پتہ چلی کہ کوئی یوں نا میں وہ وارڈ استعمال نہیں کروں گا کسی ینگ آدمی کو انٹرویو دے رہا ہوں میں یہ اگر تو اب اس میں اگر تو نہ لگائیں نا مطلب دیکھیں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن سوال اتنا ہے کہ کیا دیکھیں ایک جنرلسٹ ہوتا ہے اس کو فیر سوال ہونا چاہیے اگر وہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار یہ گروہ تھی اور اگر مجھے یہ نہیں بتا رہا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ تھا اور اس کو دیکھ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ ہی اس ان لف امران خان پولیٹیکس تو وہ جنرلسٹ تو نہیں رہا نا پھر تو وہ اس پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو گیا اگر سوال اس میں غلط کیا ہے کہ کیا آپ کے دور میں جو حالات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ سوال اس میں یہ غلط ہے کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایمان سے بتا ہوں دو آزار اٹھارہ میں جب بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاک مسلم لیگ نے چھوڑا تھا تو آپ بہت لوگ اس کی برائی نہیں کرتے تھے پی ٹی آئی والے سارے دوست آپ بھی کرتے ہوں گے نا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے تو آج آپ نے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں مینشن نہیں کیا آپ نے یہ مجھے مینشن کیوں نہیں کیا کہ عمران خان کے چار سالوں میں پاکستان کی ڈیٹ اٹھتر فیصد بڑھ دی یہ بات بھی ہے نا یہ بھی یہ بھی نمبر آیا نا شماریات میں یہ ہے نہیں ہے اس پہ تو دیکھیں ڈیالوگ ہے کہ وہ ڈیٹ کہاں گیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا عمران خان کے چار سال میں اٹھتر فیصد پاکستان کی ڈیٹ بڑھی ہے یا نہیں اچھا وہ ڈیٹ گیا کدھر سر یہ کیا عمران خان نے اسے گھر میں آپ کو یہ پوچھنا سوال کہ کیا عمران خان کے چار سالوں میں اٹھتر فیصد ڈیٹ بڑھی ہے دیکھیں سر میں آپ کو اچھا میری بات دیکھیں بلکل بڑھی ہے نا اب آپ کو وہ جواب دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے جنرلسٹ میں اور ایک پولیٹیکل ورکر میں کہ وہ فیرنیس نہیں دیکھ سکتا ہے وہ اپنے طرح فیصد یہ بڑی ہے جنرلسٹ ویس ڈینگے کی ڈینگ اکنومک اینالیسیس ویلسے کہ یس اٹھو سیونٹی ایٹ پرسنٹ انکریسڈ ڈیٹ آلسو جنرلسٹ ویلسے کہ مسلم لیگ کی ڈیٹ بڑھ گئی تھی جو آپ ضرور بات کرتے ہوں گے اگر آپ اپنے ٹویٹر پہ یا جا کے فیس بک میں دیکھیں تو دو آزار اٹھارہ میں آپ نے یہ ضرور لگایا ہوگا کہ دیکھو نیواز شریف کے ضرورے میں کتنی قرض بڑھ گیا ہے عمران خان روز بولتے تھے یہ لیکن جب عمران خان نے آیا میرا تو خیال یہ نا کہ ڈیٹ لینا غلط نہیں ہے ڈیٹ تو آپ ضرور لیں اس کو چاہے ایٹی سے ہنڈر کر دیں لیکن لگا کر رہے ہیں لیکن لگا کر رہے ہیں لیکن اس پہ ایک سیکنڈ میں آئیں گے لیکن دیکھیں نا اب آپ کا خیال ہے کہ ڈیٹ لینا غلط نہیں ہے ڈیٹ کی وجہ سے تو ڈیٹ کی ریپیمنٹ غلط ہو جاتی ہے جو آج پاکستان جس نیش پہ کھڑا ہوا ہے جہاں ہم ریپیمنٹ نہیں کر رہے وہ اس لئی ہو رہا ہے نا کہ ہم نے ڈیٹ بہت لی رہی ہے اگر چار سال کی ڈیٹ اگر آپ عمران خان نے اگر پاکستان کی ڈیٹ ایٹی پرسنٹ سے بڑھا دی ہے اور اگر آ کے ہم کو زیادہ ریپیمنٹ کر نہیں ہیں اور مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ مسئلہ تو ہے جس طرح عسد عمر صاحب بات کرتے تھے کہ دیکھوڑ دار صاحب جو ہے وہ انیس ملین کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے اور آپ کو بہت برا لگتا تھا اور صحیح بات ہے وہ غلط بات تھی انیس ملین کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ چھے اشاری ایک فیصد جی ڈی پی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسی طرح آج عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہنا ضروری ہے دیکھوڑا جنرلیسٹ ڈیوز کا ہوتا ہے مس مینجمنٹ کرپشن میں آپ چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں آپ چلیں ایس پہ بات کر لیتے ہیں کیا ہی کدھر Beiوز کو بتائیے آپ عمران خان کی ڈیٹر کی نہیں میں دیکھیں میں یہاں سر عمران خان کو ڈیفنڈ کر رہی ہیں آپ تو عمران خان کو ہی ڈیفنڈ کر رہے ہیں نا جب سے آپ تو عمران خان کی آپ نے ابھی تک کوئی ایک آپ کے مو سے حرام ہے جو ایک چیز نکلے ہوں کہ امران خان کی مجھے اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان چار سال وزیر میں وزیر تھے کوئی غلطی کری ہے عمران خان نے عمران خانہ سر یہ بات سنیں نا میری بات میرا کام تو آپ سے سوال پوچھے جب مجھے آپ جب آپ گورنمنٹ چینج کو رجیم جیے جو پریشن کچھ مجھے کی بات ہے یہ ایکنومک سروے آپ کا اپنا تھا جو آپ نے خود دو بھائی میں تو منہ ہی نہیں کر رہا ایکنومک سروے میں دو شماریات تو نہیں تھے نا جو آپ نے پیکنچوز کر رہے ہیں اس ایکنومک سروے میں یہ بھی تھا بھائی میں تو کام نہ کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کازمی صاحب یہ ساری فگر ہماری ہیں اس فگر میں یہ بھی تھا نا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو سب سے بڑا پاکستان کا ٹریڈ دیفیسٹ مجھے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ چار سال وزیر آدم عمران خان نے کیا غلطی کری ہے جو غلطیاں کی ہیں وہ تو آپ لوگوں نے ڈھونڈی ہیں ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو لوگ کیا کہہ رہے ہیں سر اس وقت ہزار پر لوگوں کو گھر میں مل رہا تھا آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو رہے لنگر خانے کار خانے بے روزگاری کون سے کار خانے میرے بھائی تین سال تو اس کی انڈسٹری پرڈکشن کم ہوئی ہے کسی باتیں کر رہے ہیں کون سے کار خانے لگے ہیں سر لارڈ سکیل پرڈکشن یہ کام یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میرے بھائی آپ کی جو چوکلیٹ پیکٹری آپ نے خود مانا تھا کہ اس میں عربوں کا اضافہ ہوا تو کیا وہ فائدہ نہیں ہوا عمران خان کے دور میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے نہیں نہیں بلکل بات درست نہیں ہے اگر ڈالر کی ڈیویویشن کو دیکھیں تو میرا فائدہ جو تھا وہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں زیادہ تھا اور ابھی بھی اللہ کی مہربانی سے میرا بزنس چل رہا ہے لیکن ایک بزنس اگر اچھا چل رہا ہے مثال کے دور پر اگر ایک بزنس اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیوں کہ قادمی صاحب امران خان کے سپورٹر ہیں اس لئے پورا پاکستان ہے یہ تو بات نہیں ہے نا ایک بزنس کی اگزامپل اگر دینا تو میں آپ کو اچھا نہیں ایک منٹ شوکت شوکت ترین صاحب کا بینک جو تھا وہ عمران خان کے دمان میں پانچ ارب روپے کا نقصان کیا تو اس کا مطلب ہے کہ سارے بینک نقصان کر رہے تھے بتائیے اس کا کیا جواب ہے یہ اتھو یار قادمی صاحب سیریسلی میں آپ کو بتاؤں آپ کو بتاؤں جانیوں کہ یہ کہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات نہیں ہے یہ ہے آپ نے پڑھ لیئے تھے یہ سارے نمبر نہیں پڑھا آپ نے یہ پرفام آپ سے ریلیٹڈ ہے جب عمران خان سے ریلیٹڈ ہوگا تو سوال تو سر آپ نے یہ نہیں آپ نے کبھی پاکستان جب آپ نے پڑھا سا تو یہ نمبر پڑھا سا یا نہیں پڑھا سا نہیں ہم میں نے سکم کر کے ساری انفرمیشن جو آپ کی حکومت سے ریلیٹڈ ہے جس کا سوال آپ سے ہے جو میں خالی آپ کی فریم پس گئی آواز پھر سے ریپیٹ کر دی ہے میں جو خالی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ you're not really a journalist you're actually a pti supporter who is acting as a journalist but go ahead چلے آپ pti supporter کہہ لیں آپ جو آپ کا دیشہ ہے نہیں نہیں اس میں امران خان کو سپورٹ کرنا یا پی ٹی کو چلے سپورٹ کرتے ہیں let's say آپ آپ کی بات مال let's say کیا یہ تو بات ہے نا جو سچا یہ کو تو ہے چلے آگے چلے آگے سوال کریں اگلا سوال یہ بتائے کہ کمر باجوا صاحب آپ کو لائے یہ کہتے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کو نواز شیف لائے اس میں کتنا سچ ہے اس میں بلکل سچ نہیں ہے پہلی باری بات میں کمر باجوا صاحب نے تو مجھے جیل میں بند کیا تھا یا امران خان نے جیل میں بند کیا تھا جو ہم نے پاکستان کا دنیا کا سستہ ترین ٹرمینل لگایا جس پہ آج بھی کیس چل رہا ہے وہ نیپ کے جھوٹے کیس کے اندر مجھے سات پانچ مہینے جیل میں بن رکھا جس میں پچاس دن جو تھا وہ مجھے اس میں رکھا گیا ہے اور کوئی پی ٹی آئی کا بھی آدمی اس سے بھی پوچھے تو بولیں گے کہ مفتا اماندار آدمی ہے ٹھیک ہے مفتا پیز مور ٹیکس ان ون یار تن امران پیز جب آپ بولتے ہیں کہ کوکو میں پیسے کما کے ٹیکس دیتا ہوں اس کا تب ہی سب کو پتا چلتی ہے اور میں نے کسی سے گھر نہیں بنوائے میرا گھر 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 نہیں میں نے کسی سے پیسوں سے گھر نہیں بنایا میں نے اپنے پیسوں سے اپنا گھر بنائے ٹھیک ہے سو آپ نے پانچ مہینے آپ کی حکومت نے عمران خان کی حکومت نے بند کیا مجھے پانچ مہینے جو اس میں باجبا صاحب کی رائے شامل ہوگی اور جب میں ہٹا تھا تو اس کے اندر بھی آئی باجبا صاحب کی رائے شامل ہوگی ورنہ تو اختار صاحب کے کیسز ختم نہیں ہو جاتے تو مجھے تو شہباز شریف نے بنایا تھا چار سال میں ادھر اپوزیشن کرتا رہا ہوں ہر بجٹ کے پر سب سے پہلی سپیش میری ہوتی تھی ہر ٹی وی شو پہ جاتا رہا ہوں چار سال مسلم لیگ کے سب سے افیکٹیو جو معیشت کے اندر کمسکم جو اپوزیشن کے سپوکسمنٹ ہے وہ میں تھا تو پی ایش ڈی میں نے کری بھی ایک نامکس میں ایک بزنس پاکستان میں چلا ہوا ہے مسلم لیگ کے ساتھ پندرہ سال پہ ہوں تو یہ کیسے مطلب کہہ سکتا ہے کوئی کہ میں جب باجبا صاحب لے کر آئے یہ تو ایک وہ ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ پارٹی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مفتا کو اٹا دو اور ڈار ساکھ کو لے آؤ اور وہ اس کا یوں وہ پارٹی کے خواب دیتے ہیں ملکل پرائیم نسٹر کی مرتی ہے یہ سوال میں نے جان بوجھ کے پوچھا کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے تھے نا پی ٹی اے سے تلق تو میں نے کہا آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تو اس طرح سارے لیبل نہیں لگانا چاہیے لیکن چلے موو آن نیکس نہیں بھائی دیکھیں نا میں اس لئے لیبل لگا رہا ہوں کاغن صاحب اس نے آخری گزاری اس لئے لیبل لگا رہا ہوں کہ آپ کو وہ ہر اسٹیٹسٹکس یاد ہے جو پی ٹی آئی کے فیور میں لیکن وہ اسٹیٹسٹے کے یاد نہیں ہیں کہ فیصلہ آپ میں ورکر نہیں مل رہے تھے وہ آپ کو پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بلائنڈرز لگا لیے ہیں نہیں سر وہ میرے سارے موز فیصلہ باد کی فیکٹریوں کے آنر یہاں پر موجود ہے جن کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں اس لئے مجھے پتا ہے فرسٹ ہینڈ انفرمیشن میں آپ کو یہ یہ بات ویسے نہیں لیکن 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 اگر آپ کوئی نمبر دیکھیں نا کہ دیکھیں نا جیسے آپ نے میری کمپنی کا کہا کہ یہ کمپنی تو میں آپ کو بتایا کہ شاکت ترین صاحب کی کمپنی نے بینک میں پانچ بلین کا نقصان کیا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر بینک نقصان کر رہا تھا تو ایک کمپنی سے کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب ہے بارل that's a different issue ابھی آپ سے related جو question جو ہے نا مطلب جو فرمائی 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 یعنی جب یہ show چلا رہا تو یہ چیزیں edit نہیں کرنا سارا چلا دینا جو میں نے سارا چلا دینا جو میں نے سارا چلا دینا اچھا یہ nuclear program ابھی انہوں نے ساگڑا ساتھ نے کہا تھی IMF میں بڑی tough جو انہا condition دے رہے اور کچھ طرف اشارہ دے رہے تھے جیسے missile program یا nuclear program تک ہی بات ہو تو ایسا ہو سکتا ہے IMF کرتا ہے اس طرح نہیں ایسا نہیں کرتا انہوں نے clarify بھی کر دیا کہ ایسا کوئی نہیں کرتا حکومت نے clarify کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں اچھا سر امران خان کا بھی جو روس کا ایک دورہ تھا جس میں آپ کو دیکھا ہوگا جس پہ بڑا شور مچا اس وقت آئل لینے پہ آئل نہ دینے پہ سارے مسائل بنے اب ہم دیکھ رہے ہندوستان ہمارے ساتھ تکریبا رفلی ایسن 300000 بیرل اور 4 ملین بیرل بھی کہیں جگہ پہ پر ڈے یورپ کو بیچ رہے تو آپ کو نہیں لگتا وہ امران خان کا اگر دورہ کامیاب جس وقت ہو گیا تھا اور اگر رجیم چینج آپریشن یا آپ کے مطابق vote of confidence نہ ہوتا تو وہ پاکستان کو فائدہ ہوتا آج جب ہم حکومت میں آئے تو اس کے بعد ہم نے فورن منسٹری کا اس فورن آفیس سے ہمارے جب ڈپلومیٹک میشن کا آفیشن بیجا تھا اور اس پہ کوئی بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو تیل دینا ہے تو انہوں نے کو اس وقت کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا امران خان کے دورے کے اندر اگر ان دنوں کے آپ اخبار پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی تیل کا منشن ہی نہیں ہے میری بات مجھے بات کرنے تھے مجھے بات کرتے ہیں آپ سوار بوش لیتا ہے اس وقت کوئی بھی تیل کا کوئی بھی کہیں پر بھی منشن نہیں ہے ویٹ کا ضرور منشن تھا کہ امران خان نے کہا تھا کہ ہم ویٹ لے کر آئیں گے اور کوئی بھی اس کا اندر تیل کی کوئی کہیں پر بات نہیں ہوئی تھی کہ ہم تیل لے کر آئیں گے غالباً گیس کی شاید کوئی بات ہوئی تھی لیکن تیل کی کہیں پر بھی بات نہیں ہوئی تھی اور جب ہم آئے تو اس کے بعد بھی ڈار صاحب نے بھی کہا تھا اور میں نے بھی کہا تھا کہ اگر رشیہ اگر ہم کو سستا تیل دینے کے لئے تیار ہے تو ہم لینے کے لئے تیار ہے اور اس وقت بھی ہم ان سے ویٹ لیتے رہے تھے لیکن تیل اس وقت وہ بھی دینے کے لئے تیار نہیں تھا اور ابھی حکومتہ پاکستان نے ایک شپمنٹ لی ہے اور وہ بھی ایک شپمنٹ اس نے لی ہے کیونکہ ان کا جو کروڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہیوی ہوتا ہے اور ہم جو ہماری جو ریفائنڈری تھیں وہ لائٹ کروڈ کی طرف موجود ہیں تو اس کو آپ کو مکس کر کے چلانا ہوگا تو وہ اس طرح چلتا ہے اور اگر رشیہ اتنا سستا تیر عام طور پر ہر مرد کو دے رہا ہوتا نہ صرف اپنے دنیا میں بھی کم ہو جاتی سنگاپور کو بھی دے رہا ہوتا تایوان کو بھی دے رہا ہوتا دیگر ممالک کو دے رہا ہوتا تو وہ تیر کی خیمت کم ہو جاتی جس کو آر بیٹراش کہتے ہیں اکلامکس میں تو وہ نہیں ہوئی اور کہیں پر بھی یہ منشن نہیں ہے کہیں پر بھی یہ کسی ڈاکیومنٹ کے اندر یہ منشن نہیں ہے اور کسی اخبار میں بھی فروری کے دیکھ لیں تو یہ کہیں منشن نہیں ہے کہ عیسان صاحب نے کوئی بھی تیل کی بات کری ہے اس دنوں ان دنوں کی سارے اخبار دیکھ رہی کیا اور ان دنوں کی پریس ریلیس بھی دیکھ رہی سر اس پر ایک ٹوٹل اب میں نے کر آپ کو اس کا آنسر دیا تو آپ نے مجھے پی ٹی آئی کا سپوکس پرسنٹ بنا دینا ہے نہیں اب میں تو سپوکس پرسنٹ کہی چکہ ہوں آپ کو تو آپ دے دیں آنسر مجھے مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اگر اگر آپ تو کہہ رہے تھا ہاں اینکر ایک ہی بات ہے مطبع جنرلزم کا کام کر ہے نہیں آپ سوال پوچھنا ہے ایک سیاست دان سے میں نے اپ سے جب پوچھا کہ آپ کے خیال سے عمران خان نے کوئی چار سال میں غلطہ کرئی تو آپ نے کہا میں تو یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں یہ تو عوام دے گی تو پھر آپ پی ٹی آئی کے بحاف سے جواب کیوں دے رہے ہیں جب آپ پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں کر سکتا تو ان کے حق میں کیوں جواب دے رہے ہیں نہیں جو فکر میں نے آپ کو دیں ابھی دیکھیں نا Witness جو گزارش میری ей ہے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ پچھلے سال پاکستان میں 5.8% پیسنٹ گروت ہوئی تھی پڑی صحیح بات ہے اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پچھلے سال پاکستان کے اندر اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ریویجن کتنا بڑا دو تو آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ پچھلے سال پاکستان میں تریڈ دیفیسٹ کتنا ہوئی یہ بھی تو معلوم کرلو میری میرا دل رکھنے کے لیے بعد میں دیکھ لیجے گا کہ پچھلے سال ساری پڑی ہیں نا وہ میں ساری کی ساری آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہو لیکن وہ پروغام بہت لمبا ہو جائے گا اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تھرٹی منٹ سا میرے پاس بنے آپ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ آٹھ دس سوال پہ آئیے لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا دل رکھنے کے لیے آج جا کے آپ دیکھ لیجے گا شام میں کہ پاکستان میں پچھلے سال ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہوا ہے بس اتنا دیکھ لیجے گا آپ کا دل رکھنے کے لیے میں ایک سپیشل ابھی وی لاک کروں گا اس کے بعد وہ آپ ضرور دیکھ لیجے گا اچھا اس میں اس میں پورے میں آپ کے سارے جواب دے دوں گا ابھی پھر میری بائسٹ اوپینین جو ہے نا آپ تو ظاہر ہے کہ سارے جواب دیں گے میرے آپ تو خدا نہ خاصتہ کو اگر عمران خان کی شاہن میں کوئی گستاقی ہو گئی ہے تو میں ماضح چاہتا ہوں آپ سے چلیم اس میں اللہ کیا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ایسا نہیں کچھ بھی آپ کو فل اجازت ہے اچھا سارے مصطفیٰ نواز کھوکر خاکان عباسی صاحب آپ سمیت بیس لوگوں کا چھوڑ کر شہباز شریف کا گروپ جوائن کرنا اور مریم نواز صاحبہ سے اختلافات یہ سارا ایک معاملہ پھر ری امیجن پاکستان تو یہ سارا کیسے سلسلہ تھا کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ نے پتہ نہیں آپ کو تھرکی دی ہے اور یہ پارٹی لانچ کی جا رہی ہے بڑے پچھلے دنوں میں رومر سی سوشل میڈیا پہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سر کوئی بیس لوگ نہیں ہیں صرف میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور شاہد خاکان عباسی صاحب ہم تین لوگ جو ہیں وہ ری امیجننگ پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس عمر میں پاکستان چکا ہے ادھر سے نکالنا بہت مشکل ہے اس کو اس طرح نہیں نکالا جا سکتا اور پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کی حکمرانی کے اسٹرکچر میں حکمرانی کے جو بیسک جو سسٹم ہے اس میں بہت ساری چینجز لانی پڑے اور یہ سب بیٹھ کر اگر حکمران بیٹھے اور تمام سیاسی لوگ بیٹھے تو وہ بیٹھ کے بات ہوگی آپ کی تصویر غائب ہو گئی ہے آسواری وہ اس پر بات ہوگی نا ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو بیٹھ کے بنا رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہم تو صرف ہی کوئی ایسی گروپ بندی کی بات ہے یا نہیں ہے میں ہم تو صرف ہر اور غلل اعلان شاید عباسی صاحب ابھی مجھل ملی کے برے ہیں میں سندھ کا سیکٹری ہوں میں تو ہم تو صرف ہر جگہ جاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ کروی حقیقت ہیں حقائق ہیں جس کو ہم عوام کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ یہ مسائل ہیں پاکستان میں آدھے بچے ہمارے جو ہیں وہ تعلیم سے پروشناس نہیں ہے اسکول میں نہیں ہے ہمارے یہاں چالیس فیصد بچہ سٹنٹڈ ہے ہمارے یہاں بیس سترہ فیصد بچہ ویسٹڈ ہے ہمارے یہاں بہت آٹھ کروڑ لوگ پاورٹی میں ہیں ہمارے یہاں لاکھوں بچے روز رات کو بروکیرس ہوتے ہیں ہمارے یہاں ہم نے ایک ایلیٹ کنٹرول اشرافیہ کے کنٹرول کے معاشرہ بنا رکھا ہے اور اس معاشرے میں عام آدمی کو بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے بڑھنے کی نہ صلاحیت دی گئی ہے نہ موقع دیئے گئے تو پاکستان کو ایسا پاکستان بنانا پڑے گا کہ جس کے اندر یہ جو ایک فیصد اشرافیہ ہے یا پھر پانچ دس فیصد بڑھنی کلاس ہے اس کے علاوہ جو نبوے فیصد پاکستانی ہیں جن کی باری نہیں آتی جو کہ انگلیزی نہیں بول سکتے جو کہ انگلیزی سکولوں میں نہیں جاتے جن کو اچھی پڑھائی نہیں دیتے آپ جن کو آپ تعلیم کے موقع نہیں دیتے جن کو آپ نوکریاں کے موقع نہیں دیتے آپ ان کو لے کر آئیں جو دو سوچ ہوتی ہیں اس میں ایک سوچ ہی ہوتی ہے کہ جب ملک امیر ہوگا تو ہم غریب لوگ کو امیر کرتے ہیں ہماری سوچ اس سے مختلف ہے ہماری سوچ یہ کہ جب غریب لوگ امیر ہوں گے تب ہی ملک امیر ہو تو ہم کو غریب لوگوں کو آگے لے کر آنا یہ ہماری میرینگ پاکستان کی سوچیں سر ویسے عبادہ نے بڑی اچھی کہ لیکن آپ ماشاءاللہ بلینئر ہیں آپ کے ساتھ جو خاکان عباسی صاحب ہے وہ ایک ائر بلو کے مالک ایک بلینئر مصطفیٰ خوکر صاحب آدھے سے زیادہ اور پنڈی کے شد مالک ہوں گے وہ آپ سب لوگ بلینئر ہو کے غریب کی بات کرتے ہوئے بس عجیب سے لگتا ہے بڑا نہیں بلکل جو ہے وہ یہ بات سمجھنا کہ ہم پریولیجڈ ہیں کہ ہم اس اشرافیہ کا حصہ ہے یہ ہم نے ہر جگہ کہا ہے میں نے تو کہا ہے کہ میں اس اشرافیہ کا حصہ ہوں کہ میرے بچے جو ہیں اگر وہ اچھی مہنگی اسکولوں میں جاتے ہیں اور میرے ڈرائیور کا بچہ اس اسکول میں نہیں جاتا تو اس کو کیا کمپیٹیشن کر سکتا ہے میرے بیٹے سے تو یہ بات سمجھنے کی ہے تو ہم اپنے وہ ڈرائیور کا بچہ کے بڑے ہو کے ڈرائیور ہی بنے گا کیا اس کے مقدر میں وہ کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں مجھے آسٹریلیا کا نہیں پتا خادمی صاحب لیکن اگر آپ امریکہ دیکھیں یا دیگر ممالک دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بل کلنٹن مثال کے طور پر اس کا باب جو تھا وہ الکہولک تھا جیرل فورڈ جو تھا وہ ایڈاپٹڈ تھا رانلڈ ڈریگن کا باب شو سیل منتا یہ ایک جنریشن میں نیچے سے اوپر آکے امریکہ کے سطور بنے ہیں کچھ لوگ ایک جنریشن میں بلینئرز بنے ہیں بل گیٹس تھا کوئی نہیں جانتا تھا پہلے تو روکافیلر اور ڈیپونٹ وغیرہ امیر ہوتے تھے اب آپ کے بل گیٹس آ گئے یہ دوسرے جو فیس بک کے مالک ہیں وغیرہ وغیرہ آ گئے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ امیر ترین لوگ امیر ترین لوگ رہتے ہیں میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس رہتے ہیں کبھی کبھی کوئی میڈل کلاس والا اوپر آ جاتا ہے اور غریب لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ادر کیا ہوا ہے ان کو ہم نے اکتہ مچھوت کی طرح ڈریپ کرتے ہیں ان کو ہم بالکل آگے نہیں لے کر آتے اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرسماندگی کا شکار ہے اس کی وجہ سے ہم ملک بھی آگے نہیں پڑھنا اور جو دنیا کے ممالک آگے پڑھنا ہے میں بنگلہ دیش کی مثال دیتا ہوں میں ہندوستان کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے پڑھائی کو عام کیا ہے ہمارے یہاں پچھتر پرسنٹ لٹرسی پاورٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھتر فیصد بچہ ہمارا جو ہے وہ دسویں جماعت کے حساب سے دسویں جماعت کا ایک پیراغراف نہیں پڑھ سکتا ایج اپروپریٹ ریڈنگ نہیں کر سکتا تو جہاں پہ جب آپ لٹرسی لے کر جائیں گے تو ملک کیسے آگے پڑھے گا بلکہ صحیح بلکہ صحیح بلکہ صحیح مفتہ بھائی آپ تو جماعت لی آپ کی مطلب ہے جی وہ اس میں مسلمی عنون میں بھی یہ ایک مثال ہے کہ نواز شیف صاحب ہے شہباز شیف صاحب حمزہ شیفاز ہے پھر مریم نواز ہے اس کے بعد جنیس حفدر آئیں گے پتہ نہیں کیپٹنس حفدر ہیں سارے کے سارے اسیمبلی میں موجود ہیں تو کس طرح مطلب آپ ایک طرف کیا یہ کھلی منافقت نہیں ہوتی کہ ایک طرف ہم ان لوگوں کے ساتھ اس طرح دوسری طرح ہم ری امیجن پاکستان بھی کر رہے ہیں جی یہ دیکھیں ایک دن بات آپ کے درست ہے کہ پاکستان کے اندر فیملی پولیٹکس بھی ہوتی ہے اور فیملی میں پولیٹکس ہوتی ہے اگر آپ جانتے ہوں کہ غفار خان صاحب جو تھے انیس سو تیس کے اندر خدای خود میں دیار اکیب ہوتی ہے ایک مہم تھی خدای خود اس کے بعد ان کے بیٹے ولی خان صاحب آئے ایک زمانے میں ان کے بڑے بھائی ولی خان کے شاید کے پی کے کورنر میں تھے اور سوری دسٹرمنس کے لیے وہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے ایک امپورڈنٹ سوال مذاکرات کے حوالے سے بتا دے کیا آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں نے جو سنا ہے کہ وہ ایک ساتھ الیکشن پر بات ہو گئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا اور پی ڈی ایم کا ایک ساتھ الیکشن کے تو نظر ہو گئی یہ بات آہ تاریخ کا بھی تعیون نہیں ہوا تو مجھے سچی بات ہے کہ مجھے کوئی انفرمیشن نہیں ہے ماں سے بھائی جو اخبار میں پڑھتے ہیں میں اور آپ دونوں ساتھ تو ابھی اس وقت آپ پارٹی میں ان نہیں ہے کیا اس وقت نہیں میں پارٹی میں اتنا ان نہیں ہوں اس کی وجہ کیا ہے کیوں وہ آپ کو سائیڈ لائن جو رہے ہیں نہیں سائیڈ لائن نہیں کیا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے تو انہوں نے پھر بھی کہا تھا کہ واپس آ جاؤ اسلامباد کے ایمنٹ بغیرہ جب مجھے ہٹایا تھا لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے جب اس بار میں سچی بات دعو میں نے بڑا ڈیٹا قریب سے دیکھا ہے بس کو بڑا قریب سے دیکھا حکومت کو بڑا قریب سے دیکھا شباز صاحب کے سب بڑی میند سے کام کرتا ہے لیکن کچھ ہوتا نہیں ہوتا ہے حکومت میں اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ کہ حکومت جہاں پہ فس گئی ہے حکمرانی جہاں پہ فس گئی کہ جب تک ہم سٹرکشل چینجز نہیں کریں گے ہم پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکیں گے اس قسم کی حکمرانی میں چاہے وہ شباز دیکھیں آپ دو ازار سے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس مارشل اللہ رہا چکا ہے مشرف صاحب کا اس کے بعد دو ہزار آٹھ سے پیپلز پارٹی آئی گی دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ آئی دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان آئے پھر واپس پی ڈی ایم آئی گی تو تمام لوگ حکومت میں رہا چکے جواب پورا دے دو جواب پورا ہم یہ ساری حکومتیں دیکھ چکے ہیں جو ہم نے ایک چیز نہیں دیکھی وہ پاکستان میں کوئی سبسٹینشل پیتری نہیں دیکھی تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی انڈیویجن لوگ خراب ہیں خان صاحب کی نیت خراب ہے یا شروع شریف کی نیت خراب ہے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو حکومتانی کا سسٹم ہے وہ ناقص ہے وہ فرسودہ ہے اور جب تک اس کو چیز نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں پڑے گا مرتبہ بھئی دوزار تیس کے الیکشن فیر این فائنل ہوں تو آنسٹ ٹو گوڈ آپ ایک اماندار آدمی یہ سچ بتائیں کون جیتے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرا اس وقت تو اس میں کوئی بیعت ہی نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت کے پی میں بہت پاپلر ہے اور پجاب میں بہت پاپلر ہے کے پی میں تو بہت ہی زیادہ پاپلر ہے پنجاب میں بہت پاپلر ہے جس شہر میں میں رہتا ہوں کراچی میں ادھر بھی عمران خان بہت پاپلر ہے تو اس میں کوئی مجھے وہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اگر وہ سب سے بڑی جماعت اگر دل پہ ہاتھ رکھے یہ بتاؤں میں تو میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ دو آزار اٹھارہ میں اگر آٹی ایس بند نہیں ہوتا تو شاید خان صاحب کی حکومت نہیں آتا وہ سی دل پہ آپ رکھائے ہیں لے کے تھے جنرل باجوا صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں سر نہیں نہیں وہ جو بھی کہتے ہوں آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں کہ خواجہ عاصف میرا تو سرچ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سمجھتا ہوں سر خواجہ عاصف کی سیٹ ان کے بیانات سنے آپ ان لوگ باتیں سنے اس دور میں تو لگتا ہے ایسے یہ کہ واقعی عمران خان کو روک آ گیا سیریسلی میں آپ کو بتاؤں آپ کا جو دل ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ دھڑکتا اس لئے آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن جو میں آپ کو بتاؤں دیکھیں سچی بات ہے کہ میں 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 ہانا کے ہانا کے پولٹیکل ورکر ہوں میں لیکن میں یہ چیزیں کو میں لیکن میری لائلٹی جو ہے نا میری ٹرمینل لائلٹی وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے میری ڈرنمن لویلٹی میرے ملک کے ساتھ ہے آج جو مجھے عزت دی ہے اگر آپ نے بھی مجھے عزت بلایا ہے تو اس لئے بلایا کہ میں اس ملک کا خوادیر خطی نہ ہوں اگر آج میں پیسے والا بھی ہوں تو اس ملک نے مجھے بجا سے ہے اگر آج مفتا اسماعیل جو بھی ہے وہ پاکستان اگر پڑا لکھا بھی ہے تو پاکستان کی بجا سے تو میری لویلٹی صرف پاکستان سے ہے تو جو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان زیادہ پاکلر ہے تو میں بلکل کہوں گا کہ ہاں ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی کچھ غلطیاں تھی جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں لیکن اللہ بڑھائے کبھی نہ شاید ان کی غلطیاں آپ یقین کریں ہم اپنے پروگرامز میں وی لاغ میں منشن کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں جہاں جہاں ان کی ایک سو چھتالیس غلطیاں ہوں گی ہیں ایسی ضرور ہوگا وہ خود بھی مانتے ہیں میرے خیر میں عمران خان کو بڑا ایڈوانٹیج ایک سب سے بڑا یہ ایسا دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی تمام غلطیاں خود مان چکے ہیں مطلب اس لیے ہمیں دوبارہ کہنے کی ضرور نہیں پڑتی چاہے وہ جسٹس فائزی صاحب کے ریفرنس ہو چاہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو وہ چیزوں کو مان چکے ہیں خود انہوں نے دوسری ایکسٹینشن بھی آفر کری تھی باجوہ صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے نہیں اس وقت جو میرا حرم ہے فضا تھی شاید یہ ان کا پتہ نہیں جسی ان ہوگا لیکن میرا حرم وہ اس وقت تو نہیں ہے نہیں وہ آپ کو تو خیر بور نہیں ہے لیکن یہ کہ انہوں نے دوسری ایکسٹینشن بھی باجوہ صاحب کو آفر کی تھی نا انہوں نے انہوں نے عثمان بزار کو بھی چیف منسٹر رکھاتا نا بیگم صاحبہ نے جو ہے وہ گیرے کی انگوٹھیاں بھی لیئے اتنے زیادہ کیسز ہیں تو پھر آپ لوگ یہ کیسز کیوں نہیں بناتے اگر یہ ساری چیزیں آپ مجھے بتا رہے ہیں تو عمران صاحب یہ حکومت عددت نقاہ کا عددت نقاہ ہے سر بغاوت نقاہ ہے توہینے دیکھیں میری بات سنے دیکھیں جو آدمی جب بھی شادی کرے وہ عددت میں کرے نہیں کرے وہ میں اس پہ نہیں جاتا ہوں خدا نہ خاص حقیق ہے وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتا ہوں لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی بیگم کی جو بیٹی کی جو بات ہوئی تھی کہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے انگوٹھی دی ہے ان سے اب اگر یہ نہیں لی ہے آپ یہ کہیں کہ کیس بناو نہیں بناو اس کو چھوڑ دیں یہ بات کیا یہ لی ہے کہ نہیں ہے آپ کوٹ میں لے کے جائیں سر اس کو کوٹ میں کیوں نے نہیں 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 یہ بات تو عمت ہے آپ کی ایک سوائیس کیسز نہیں ہے جیل میں رہ کے آیا ہوں اور کوئی کیس نہیں تھا میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا بیگم صاحبہ نے انگوٹی لی ہے نہیں مجھے اس کا نہیں پتا لیکن مفتہ صاحب جس طرح آپ نے جیل کاٹی اس طرح یہ جیل دیکھیں شہباز گل کی طرح جیل آپ نے نہیں کاٹی آزم سواسی کی طرح آپ نے نہیں کاٹی آپ نے ایزر مشوانی کی طرح نہیں کا آپ لوگوں کی جیل تو تھی نوازی صاحب کی دو دو ہزار ملاقاتیں ہوتی تھی خانے گھر آپ کی جیل تو سر وہ گھر کی طرح جیل نہ میرے پاس ٹی وی تھا نہ میرے پاس ایسی تھا نہ میرے پاس فون تھا نہ ایسی کوئی مرات نہیں تھی پھر آپ لوگوں پہ سر دوسرا یہ کہ کرپشن کے الزامات تھے ان لوگوں پہ کرپشن کے نہیں توہین کے کسی کے پریڈا نہیں کسی کو کسی کے عدالت کے کہنے پہ نہیں کسی کو کسی کی مسان بنانے پر اٹھایا گیا ہے یہی میں آپ سے مجھے جانا ہے لیکن میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں میں آپ دیکھیں اب آپ پیٹی ایڈوکیٹ ہیں تو اچھی بات کر رہا ہوں میں آپ سے دیکھیں یہی بات میں آپ سے بزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر کرپشن کے الزامات جھوٹے تھے اور نہیں تھے ان کے لگا کے اس وقت نیا بیسا تھا کہ ہم کو بند کر دیا گیا وہ ایک دم جھوٹے الزامات جب یہ اپنے کیا نام ہے سواتی صاحب کی ویڈیو آئی تھی وغیرہ تو میں نے تو ٹوئیٹ کر کے اس کو مخالفت کی تھی کہ یہ بات بے کل غلط ہے ٹھیک ہے کسی کی یہ احساس وغیرہ کی ریکارڈنگی جو آتی ہے جج صاحب کی اور یہ میں سمجھنا ہوں کہ یہ ایک دم غلط بات ہے ٹھیک ہے میں پریرلی ابھی وہ دیکھیں مصرد زمداری صاحب کی مجھے جواب مجھے جواب مجھے جواب دینا دے گا لیکن لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ جب یہ جس اگر آپ جسٹیفائی کریں گے نا کہ مسلم لیگ والے بے گناہ لوگوں کو بند کر دیا تو پھر کوئی نہ کوئی جسٹیفائی کر دے گا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بند کرنے کا آپ کو یہ سوچنا چاہیے اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہمان سب کا ملک ہے نا اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو مفتا اسماعیل کو بھی بند کرنا غلط تھا یہ جب تک اگر آپ نہیں کہیں گے تو پھر شہباز گل بند ہوں گے جگر شہباز جس وقت جب مفتا اسماعیل کے غلط ہونے کا کہیں گے تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آزم سواتی کے ساتھ جو ہے وہ بھی زیادتی ہوئی تھی مفتا اسماعیل تو یہ کہتا ہے کہ مجھے بند کرنا غلط تھا لیکن آزم سواتی کو بند کرنا بھی غلط ہے لیکن کیا آزم سواتی یہ کہتا ہے کیا تازمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مفتا اسماعیل کو بند کرنا غلط تھا شاید عباسی کو بند کرنا غلط تھا میرے خیال میں دیکھیں مفتا بھائی اگر آپ نے چوری کی ہے دیکھیں جس بندے نے اگر غلط کام کی ہے کرپشن کی ہے چوری کی ہے تو پھر یہ تو فرق ہی ختم ہو جائے گا نا کہ آپ کسی کو بند نہ کریں اس لیے میں نے تو چوری نہیں کری نا پانچ میرے جیل میں رہ کے آئے اگر آپ جائیے نا ادیالہ رہ کے آئیے اور نیب کے اندر اگر آپ پچاس دن رہ کے آئے نا سولٹری کنفائنمنٹ میں پھر آپ کو پتا چلے گا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے زیادتی ہوئی ظلم ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہنڈر خان خان تم یہ غلط کر رہے ہو یہ تم جو بدلے کی سیاست لے رہے ہو یہ غلط ہے تو پھر آج یہ نہیں ہوتا لیکن اس وقت کیونکہ آپ لوگ خاموش رہے اچھا یہ کیسے آپ نے بلائے تھے اس وقت تو آپ اس وقت تو آپ ہم کو غددار کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے تو پھر آج آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اگر اس وقت اگر آپ سمجھ جاتے نا نہیں نہیں آپ لوگ تو کہتے تھے نا اس وقت اگر آپ لوگ تھوڑا سا سمجھدار ہوتے اور اگر اور آپ کو پتا ہے مشاہد اللہ خان مروب نے یہ کہا تھا ایک مرتبہ اسمبلی میں کہ مجھے آپ کے ابھی سے آنسو نظر آتا ہے تو وہ شہر ہے نا کہ میں آج زد میں اگر ہوں تو خوش گمانہ ہو چراغ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہیں نہیں یہ بسارے جنوے آپ بلینکٹ سٹیٹمنٹ اب نواز شریف صاحب کی چوری ساری دنیا کے سامنے سامنے آگئی آپ کے سامنے پاناما پر ایک ارشد ملک کے کیس والی چھو آپ کون ان سے کون سی کی بات کر رہے ہیں ارشد ملک کے کیس کی بات کریں کون سی چوری نواز شریف صاحب کی کرپشن پر ابھی ریسنٹ ارشد ملک کا آپ ارشد ملک کو گندی اس کی ویڈیو دیکھا کے کیس کروا لیتے ہیں اس پر آپ کو وہ آپ کو نظر آتا ہے لیکن خان صاحب کی ویگن صاحبہ کی انگوٹھی کو آپ کو پتا نہیں خان صاحب نے ملک ریاس کو ایک سنوے ملین پاؤنڈ واپس کردی یہ آپ کو پتا نہیں ہے آپ مجھ سے اچھا آپ آخری میں آپ کو گزارش کرتا پھر آپ کو اگر کوئی آخری سوال ہے تو پوچھے گا میں اتنی گزارش آپ سے کر رہا ہوں دوستوں سے پوچھے گا کہ خان صاحب کا جو زمان پارک کا گھر ہے جو زمان پارک کا خان صاحب کا در ہے وہ توڑ کے پھر سے نیا بنایا گیا ہے یہ کس نے پیسے دیئے تھے اس کے یہ معلوم کرنی ہے یہ کا دوستوں سے نہیں میرے خیال میں سر دیکھے خان صاحب نے کوئی چوری کی ہے کوئی کرپشن کی ہے بلکل کی ہوگی اب یہ آپ کا کام ہے کہ انہیں عدالت میں میں تو صرف اتنا آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں مجھے میرا کوئی خان صاحب سے کوئی جیل میں خدا نہ خواستہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں تو صرف آپ سے اتنا دیکھیں میرا تو زیادہ میں تو نہیں میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے خان صاحب میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یاروں دوستوں سے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے نہیں آپ کے یار دوست ہیں نا اسٹیلیا میں آپ کے یار دوست ہیں نا آپ ان سے پوچھے گا کہ یار یہ خان صاحب بھی جو زمان پارک کا گھر ٹوڑ کے بنا یہ کسے پیسے بھی ہیں میں تب پوچھ لیجے گا سر انہیں کیسے پتا چل سکتا ہے یہ تو آپ عجیب بات کریں نا میں آپ سے پوچھوں آپ پوچھے گا تو صحیح نا آپ پوچھے گا تو صحیح نا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ پوچھتے لیچے گا آپ گھبرا رہے ہیں نا پوچھ لیجے گا دل بڑا رکھو اور پوچھ بسم اللہ تبازہ کر کے اچھا کسی میں آپ جو کھان صاحب جو باتیں کرتے ہیں ایک جن llek ٹھیک ہے کرپشن بالکل نہیں ہونی چاہیے بالکل نہیں해주 چاہیے لیکن اگر اگر آپ خلاف اے تو اسمان بدار تو نہیں ہونا چاہیے نا آپ کا فرا گوگی تو نہیں ہونی چاہیے نا فیر بیگم صاحبہ کو چیزیں تو نہیں لینی چاہیے تھی ملک ریاض میں تھی میں آپ کے ساتھ totally agree میں آپ کے ساتھ totally agree اور مسجحہ защیح میں رہتے ہیں خان صاحب جس گھر میں رہتے ہیں اگر وہ گھر کسی اور نے بنا کے دیا اور وہ وزیر آزم ہو تو یہ بات غلط نہیں ہے بات غلط نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہوں نے آخری سوال پوچھ لیے جی آخری سوال یہی ہے میرا کہ ابھی آپ کی آگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران حان کے اوپر ایک سو چورتالیس ایف آئی آرز ہو چکی ہیں جن میں توہینے عدالت توہینے ڈیٹی ہیری توہینے بلا 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 بہت سوالی توہین ہو چکی ہیں عدد سے لے کر آپ سننے میں آیا کہ قضاء نمازوں اور قضاء روزوں کے بھی کوئی اف آئی آر ایسی ہو سکتی ہے تو ہوگی پھر یہ عمران حان کے اوپر کرپشن کے چارجز اور یہ کیسز آپ کرپشن کیسز کیوں نہیں ان کے اوپر منا رہے کیا کوئی کیس نظر نہیں آ رہا کرپشن کا مجھے اس کا دیکھیں میں حکومت میں نہیں ہوں توشہ خانے کا تو ایک کیس ہے کہ جو اس میں شاید گھڑیاں وغیرہ بیچی ہیں لیکن مجھے اس کے بھی ڈیٹیل نہیں پتا میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کسی کی کب نکاح ہوئی ہے اس پہ میرے خیال سے اگر کوئی کیس بنائے تو وہ نہیں بننا چاہیے میں 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 سچ بتا رہا ہوں آپ کو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کے اوپر اس ٹائب کا کیس بنانا چاہیے جیسے نواز شریف صاحب کو جب ڈسکولیفائی کیا گیا تھا اکامے کے اوپر تو وہ ایک دن غیر مناسب چیز تھی اسی طرح اگر خان صاحب کو ان کی کوئی بچی وغیرہ کے اوپر کوئی ڈسکولیفائی کرتے ہیں تو وہ غلط چیز ہوگی لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ سبسٹینشل کیس ایک کیس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر بننا چاہیے ایک کیس میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ کرپشن کے علاوہ کی کیس بات اور وہ یہ ہے کہ جب ان کے گھر پر پولیس گئی تھی اور انہوں نے پولیس کے اوپر جب یہ پیٹرول بم پھیکے تھے تو وہ کیس جو ہے نا وہ کیس باتا ہے کیونکہ حملوں کو بھی جب پولیس پکڑنے آتی ہے اور آپ کو پتائے کہ ایم کیو ایم جز دمانے میں بڑی یہاں پہ کراچی مروج پہ تھی اور پولیس پکڑنے آتی تو پولیس پکڑتی ہے سٹیٹ کی اتنی ریٹ ہونی چاہیے اور میں تو یہ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں ایک سو چوالیس کیس مجھے اس کا نہیں علم ہے کہ کتنے کیسز ہیں اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی رمضان روزے پہ یا خدا خاص طرح نماز پہ یا کوئی عزت وغیرہ پہ کرتا ہے تو بڑی مایوب بات ہے جی